اسلام علیکم دوستو میرے اسلام آپ کو اپنے چینل میں شامدید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں جو ہے میں جواب ڈسکس کروں گا یہ ہے فیڈل گورنمنٹ ایمبلوئیز ہاؤسنگ آتھارٹی میں جو ہے ریگلر بیس پہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے پورے پاکستان کے لیے ہیں چاہے آپ پنجاب سندھ ابلوجستان اور کے پی کے سے ہیں تو you are eligible to apply for these posts تو آج کی ویڈیو میں جو ہے میں اس کی eligibility criteria ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں interested ہیں تو اس کے لیے apply کیسے کیا جا سکتا ہے تو چلیے ویڈیو کو start کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کون سے job title available ہے تو سب سے پہلے جو job title available ہے یہ accounts officer ان کو درکار ہے بی اے 17 کی ایک position available ہے پیرلی merit پہ ہوگی maximum میں جی اس کی جو ہے 35 رکھی گئی ہے accounts officer کے لیے جو qualification درکار ہے second class bachelor degree commerce یا finance میں ہو تو آپ apply کر سکتے ہیں تو یہ open merit پہ ہے لہٰذا آپ کسی بھی province ہیں تو آپ apply کر سکتے ہیں assistant director civil بی اے 17 کی ان کو درکار ہے ایک position available ہے maximum age 35 رکھی گئی ہے second جو ہے division میں بی سی اے civil engineering degree ہو کسی بھی higher recognized university سے یا پیک کا registration جو آپ کے پاس license بھی ہونا چاہیے اور پیک کے recognized university سے ہو تو وہ آپ کو جو ہے more professors دی جائیں گے assistant director electrical and mechanical بی اے سن کو درکار ہے تو لہٰذا آپ کے پاس electrical mechanical engineering degree ہے اور ایج 35 ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں یہ purely merit پہ ہوگی نمبر فور پہ جو ہے یہ computer operator ان کو درکار ہے بی اے 16 کی تین position available ہے ایک merit پہ ایک سندھ کے لیے ایک جو ہے کیپی کے لیے جو ہے کیپر پکٹون کا کے لیے رکھی گئی ہے maximum age جو ہے سب کی 35 رکھی گئی ہے تو لہٰذا age relaxation included ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں second class special degree ہونی چاہیے computer science میں definitely deployment computer application فرام کسی بھی جو ہے recognized institute سے یا course سے ہو تو آپ apply کر سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس جو ہے certificate لازم ہونا چاہیے as a computer کا تو number five پہ جو ہے auditor ان کو درکار ہے بی اے 16 کی تین position available ہے دو پنجاب کی ایک merit پہ ہے maximum age 35 second class degree in finance میں یا accounts میں ہو تو آپ آپ کو جو ہے apply کر سکتے ہیں number six پہ جو ہے assistant private secretary ان کو درکار ہے ٹوٹل چھے position available ہے تین پنجاب کے لیے ہیں دو میرٹ پہ ہیں ایک بلوستان کے لیے available ہے maximum age 35 رکھی گئی ہے second class جو ہے graduation degree ہونی چاہیے ہندرڈ سلاچ 50 ہندرڈ ورٹس آپ کی شورٹھنے ٹائپنگ سپیڈ اور جو ہے 50 ہونی چاہیے اور جو ہے candidate with having knowledge of computer will be preferred تو آپ apply کر سکتے ہیں deputy assistant director number seven پہ ایک position available ہے accountant ان کو درکار ہے تین position available ہے تو accountant کے لیے second class bachelor degree ہونی چاہیے جو ہے master degree MBA ہو ام کام ہو بی کام ہو MSC یعنی جو بھی کمپیٹ اور جو بھی accounts related degree ہو تو آپ الاجبال ہیں apply کر سکتے ہیں تین position available ہیں جیسے کہ mention کر دیا ایک merit پہ ہے ایک پنجاب اور ایک سندھ کے لیے available ہے 35 میں جو ہے maximum age ہے last میں جو ہے تحصیل دار تحصیل دار ان کو درکار ہے BA16 کے ایک position merit پہ available ہے LLB ہو second class میں تو آپ apply کر سکتے ہیں job description اور ان کے titles تو میں نے آپ کو mention کر دی ہیں اب بتا دی ہیں اب اس کو apply کیسے کرنا ہے نیچے بڑھتے ہیں how to apply interested candidate fulfilling the above eligibility criteria should apply through online application یعنی جو ہے آپ کو online apply کرنا ہے available on website www.fgehe.gov.pk یہ description box میں میں نے لنک دے دی ہے لہٰذا آپ وہاں پہ جا کے اس کے لیے apply کر سکتے ہیں once you press the submit button in the bank press submit جیسے ہی آپ submit button online application fill کرنے کے پاس submit button press کریں گے تو you'll be given a bank generated deposit چالان جو کہ 100 کا ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ print کرنا ہے اور کسی بھی اسکری bank میں آپ کو جو ہے جو ہے اس کو pay کرنا ہے in case اگر اس کے پاس number نہیں لکھا ہوا تو آپ کو number لکھنا ہے مگر میں سمجھ دا ہوں کہ it will be printed on the deposit slip تو لہٰذا آپ 100 بھی لکھے آئیں گے تو اسکری bank میں print کرنے کے بعد and آپ کو جو slip ملے گی وہ keep with yourself تو اپنے پاس آپ جو ہے رکھ لی جی گا تو only candidate applying online will be considered for the next stage of recruitment تو اس کے جو ہے ایک ہی method ہے you have to apply online تو انشاءاللہ next video میں جو ہے میں کوشش کروں گا کہ اس پہ ایک ویڈیو بناوں کہ how to apply for these posts تو جیسے ہی جو ہے اپ ڈیٹ آ جاتی ہے ان کی ویب سائٹ پہ تو میں کوشش کروں گا اس پہ ویڈیو بنا کے آپ کو جو ہے practically دیکھاؤں گا کہ اس پہ کیسے apply کیا جا سکتا ہے تو اس کی last date جو ہے 6 جو ہے 6 میں 6 میں تک آپ apply کر سکتے ہیں اس کی last date وہی ہے پندرہ دن کے بعد جو ہے یہ close ہو جائے گی تو بس یہ تھی میرے آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیک کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کہہ لی دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ